نمسکار دوستو منگل کے بار میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا منگل پر جیون کی موجودگی سے بھی آگے بہت سی باتیں ہیں جو جاننا دلچسپ ہو سکتا ہے تو دوستو آج ایسی دلچسپ باتیں جانیں گے جو سائد آپ نہ جانتے ہوں میں ہوں آپ کا دوست رشب اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ فاک چینل تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں منگل کو لال گرے کہتے ہیں کیونکہ منگل کی مٹی کے لوکھنیج میں جنگ لگنے کی وجہ سے واتاور اور مٹی لال دیکھتی ہے منگل کے دو چندرمہ ان کے نام فوکوس اور ڈیموز ہیں فوکوس دیمو سے تھوڑا بڑا ہے فوکوس منگل کی سطح سے صرف چھہ ہزار کلومیٹر اوپر پر کرمہ کرتا ہے فوکوس دیرے دیرے منگل کی اور جھک رہا ہے ہر سو سال میں یہ منگل کی اور ایک دسملہ وارٹ میٹر جھک جاتا ہے انوان ہے کہ پانچ کروڑ سال میں فوکوس یا تو منگل سے ٹکرا جائے گا یا ٹوڑ جائے گا اور منگل کی چاروں اور ایک رنگ بنا لے گا فوکوس پر گتوہ کرسڑ دھرتی کی گتوہ کرسڑ کا ایک ہزاروں حصہ ہے جسے کچھ اس پکار سمجھا جائے کہ منگل دھرتی پر اگر کسی ویکتی کا وجن 68 کلو گرام ہے تو اس کا وجن فوکوس پر صرف 68 گرام ہوگا ایسا مانا جاتا ہے کہ منگل پر پانی برف کے روپ میں درووں پر موجود ہے اور یہ کلپنا بھی کی جاتی ہے کہ نمکین پانی بھی ہے جو منگل کی دوسروں علاقوں میں بہتا ہے منگل کا ایک دن چوبیس گھنٹے سے تھوڑا زیادہ آفہ ہوتا ہے منگل سور کی ایک پر کرمہ دھرتی کے 687 دن میں کرتا ہے یعنی منگل کا ایک سال دھرتی کے 23 مہینے کے بھرابر ہوتا ہے منگل اور دھرتی قریب دو سال میں ایک دوسرے کے سب سے قریب ہوتے ہیں دونوں کے بیچ کی دوری تک صرف پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ کلومیٹر ہوتی ہے بھگیانک مانتے ہیں کہ منگل پر قریب سالے تین آرب سال پہلے بھین کر بھار آئی تھی حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ پانی کہاں سے آیا تھا کتنے سمیہ تک رہا اور کہاں چلا گیا بات کرتے ہیں تاپمان کی تو منگل پر تاپمان بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت کم بھی منگل یہ گریہستان کی طرح ہے اس لئے اگر کوئی منگل پر جانا چاہے تو اسے بہت زیادہ پانی لے کر جانا ہوگا منگل پر جوالہ مکھی بہت بڑے ہیں بہت پرانے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ نسکری ہیں منگل پر جو کھائی ہے وہ دھرتی کی سب سے پڑی کھائی سے بھی بہت بڑی ہے منگل کا گرتوہ کرسل دھرتی کی گرتوہ کرسل کا ایک تہائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منگل پر کوئی چکٹان اگر گرے تو وہ دھرتی کے مقابلے بہت دھیمی ربتار سے گرے گی کسی ویکتی کا بجن اگر دھرتی پر سوپ پانڈ ہو تو کم گرتوہ کرسل کی وجہ سے منگل پر اس کا بجن صرف سنتیس پانڈ ہوگا منگل کی سطح پر دھول بڑے توفان اٹھتے رہتے ہیں کبھی کبھی یہ توفان پورے منگل کو ڈھک لیتے ہیں منگل پر واتہ وران کا دواب دھرتی کی تلنا میں بے حد کم ہے اس لئے وہاں جیبن بہت ہی مسکل ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ اپ یوٹیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دھنواز دوستو